لیڈاک ہماری یاترہ کی شروعات ہوئی تھی سونا مرک سے اور ہم زوزلہ سے ہوتے ہوئے کارگل اور کارگل سے سورو ویلی ایکسپلور کر کے اب ہم آگے بڑھ چلے ہیں لہ کی طرف کارگل سے لے کی دوری دو سو اٹھنا کلومیٹر کی ہے یہ روٹ بہت ہی سینک ہے اور اسی روٹ پہ آپ لڈاک ریجن کی بہت ساری خوبصورت جگہوں کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں کارگل سے لے کی طرف جاتے ہوئے لگ بک 45 کلومیٹر کی دوری پہ ستھت ہے مولبیک اس روٹ پہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی فیمس سپاٹ ہے یہاں پر چٹان کو تراش کر میترے بودھا کی تیس فٹ اوچھی پرتیمہ بھی بنی ہوئی ہے جو کی بامیان کی پرتیمہوں کیسی دیکھتی ہیں میترے بودھا یا فیوچر بودھا کو چمبہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس لیے یہ جگہ کو مولبیک چمبہ بھی کہا جاتا ہے مولبیک سے تقریباً پندرہ کلومیٹر کی دوری پہ اس روٹ کا دوسرا ہائی مونٹین پاس ہے یہ ہے نامکلا اس کی اچھائی سمندر تل سے تقریباً بارہ ہزار دو سو فیٹ کی ہے اور یہاں سے دونوں طرف کا بہت ہی خوبصورت ترش دیکھنے کو ملتا ہے نامکلا سے لے کی طرف بڑھتے ہوئے اسی روڈ پر تقریباً 36 کلومیٹر کی دوری پر ایک اور ہائی مونٹین پاس ہے فوتولہ سور مرک سے لے جاتے ہوئے زوزیلا نامکلا کے بعد میں یہ تیسرا مونٹین پاس ہے اس کی اچھائی سمندر تل سے تقریباً تیرہ ہزار پانچ سو فیٹ ہے اسی مارک پہ آگے بڑھتے ہوئے فوتولہ پاس سے تقریباً پندرہ کلومیٹر کی دوری پہ یہاں کی ایک اور بہت ہی پرسید جگہ ہے یہ ہے لاما یورو لاما یورو جو اپنے پراشین گومپا جس کا نرمان گیارمی شتاودی میں ہوا تھا کے لیے دنیا بھر میں پرسید ہے اور یہاں ان پہاڑوں کی بہت ہی ادبوتھ پراکریترک رچنائے ہیں جن کی وجہ سے اسے مون لینڈ بھی کہا جاتا ہے اور اگر آپ یہاں روپنا چاہیں تو آپ کو بہت سارے گیسٹ ہاؤس ہومسٹیز وے کھانے پینے کے لیے کافی سارے ریسٹمند یہاں مل جائیں لے کی طرف بڑھتے ہوئے ویسے تو اس پورے ہائیوے پہ آپ کو بہت ہی خوبصورت وے ادبوتھ درشت دیکھنے کو ملیں گے لاما یورو سے لے کی طرف جاتے ہوئے روڈ بھی ایک دم بڑھیا ہے جس پہ زیادہ اتار چڑھا بھی نہیں ہے اسی روڈ پہ لے کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو کچھ چھوٹے ٹاؤن جیسے کی خلصی سیسپول بھی ملیں گے جہاں آپ کو کھانے پینے کی سو بتائے بھی مل جائیں گے یہاں سے اسی کلومیٹر کی دوری پہ ایک اور ٹاؤن ہے نیمو جو کی لڈاک ریجن کی دو پرمکھ ندیوں سندو وے زنسکار کے سنگم ستھان کے روپ میں دنیا بھر میں پرسید ہے اور یہ جگہ ایڈوینچر ایکٹیوٹیز جیسے کی وائٹ ریور رافٹنگ کے لیے کافی لوگوں کو آکرشت کر دی ہیں نیمو کے پاس ہی لے کی طرف بڑھتے ہوئے یہاں کا ایک اور فیمس سپوٹ ہے یہ ہے میکنیٹک ہل میکنیٹک ہل کے اس فینومنہ کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں الیوزن ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سچ ہے تو یہ ہم آپ لوگوں بھی ہی چھوڑتے ہیں آپ آئیے اور محسوس کیجئے کہ یہ سچ ہے یا الیوزن اس راستے پہ کبھی بھی کہیں بھی آپ کو پرکرتی کے کئی انوکھے روپ دیکھنے کو ملیں گے موسم کبھی بھی کروٹ لے سکتا ہے لیکن یقیناً یہ یاترہ آپ کو بہت ہی عدود انوکھت پردان کرے گی اسی راستے پہ تھوڑا اور آگے بڑھنے پر ایک اور بہت ہی مہتب پونستل ہے یہ ہے گردوارا پتھر سائے آپ یہاں کچھ دیر رکھ کر فشرام کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ درشن بھی کر سکتے ہیں موسیقی نیمو سے تقریباً تیس کلومیٹر کی دوری پہ یہاں آپ کو شان سے لہراتا ہوا یہ تیرنگا دیکھیں تو سمجھئے آپ لے ٹاؤن اپروچ کر رہے ہیں تو فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں لے آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہو اگر آپ کا ہمارے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بنے رہیے ہمارے ساتھ ہماری جرنی میں ہم بنیں گے آپ سے نیکس اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اللہ بھی دیں